موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کا شکریہ ہیں لوگ بے کچھ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سب کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھیں خوش رکھیں صحت اور تندرستی کے ساتھ آمین سمامین جنب آج کا ویلوگ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے یہ 9 نیویمبر کا ویلوگ ہے جو کہ علامہ اقبال جے منایا گیا تھا اور ان کے سکول میں بھی سیلیبریشن ہوئی تھی اس دن انہی نے علامہ اقبال کو ٹیبریوت پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ یتیم بچوں کو بھی بلایا تھا اور ایکٹیوٹیز ہوئی تھی تو آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی دے سکتے تھے میں نے بچوں سے پوچھا تو انہی نے پیزر کی کہہ دیا کہ وہ یہ لے کے جائیں گے تو پھر یہ ایک میں نے ان بچوں کے لیے منگا دیا تھا اور میں نے اپنے بچوں کو بھی اور ایک میں نے ان لوگوں کو ساتھ میں دے دیا تھا بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح سے بچوں کو آپ سکھائیں کہ دوسری بچوں کا جن کے پیرنٹس نہیں ان کا خیال رکھا جائے مجھے تو یہ بات بہت اچھی لگی تھی کیونکہ اس طرح سے آپ دوسرے بچوں کو بھی خیال رکھتے ہیں اور آپ آگے جاکے بھی ان بچوں کا پھر خیال رکھیں گے اچھا جی آج کی ویڈیو آپ نے بلکل اسکپ نہیں کرنی ہے کیونکہ آج میں آپ کو بڑے مزیدار سا دیگی آلو گوش کی ریسپی دینے والی ہوں جو کہ بلکہ ڈیفرنٹ سٹائل میں ہوگا اور میری ویڈیو کو پل روچ کریے گا اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا سبسکرائب کرنے میں آپ کے کوئی پیسے نہیں جاتے ہیں پلیز سبسکرائب کر دیا کریں اچھا جی یہاں آ جاتے ہیں یہ میں چار ٹیماتر لے لیے تھے اور ایک پیالی میں نے پیاز لے لی تھی تلی دی ان سب کو میں نے گرینڈ کرنا ہے اچھا اس کے ساتھ کچھ گرم مسالے کروں گی ایک تیز پتہ ہے دو بڑی لائچیں ہیں بادیان کا پھول ہے کچھ لونگیں ہیں کالی مرچ ہے اور دارچینی ہے اس مسالے کو جو ہے وہ میں نے گرینڈ کرنا ہے اچھا یہ کچھ الگ مسالہ ہے اس میں ٹو ٹیبلز جو ہے وہ کٹی وی لال مرچ تھی ون ٹیبل سپون جو تھا وہ حلدی تھی ٹو ٹیبل سپون دھنیا پورڈر تھا نمک اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ تھا ون ٹی سپون جو تھا وہ زیرہ تھا اور ٹو ٹی سپون جو تھا وہ لال مرچوں کا پورڈر تھا اور ٹو ٹیبل سپون جو تھا وہ کشمیری لال مرچ کشمیری لال مرچ بلکل اسکیپ نہیں کریے اگر آپ نے اچھا کالر لانا ہے اچھا یہ جو مسالہ ہے اور جو میری پیاز اور ٹیماتر ہیں ان کو میں ایک ساتھ گرینڈ کر لوں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بلکل اسی سٹائل کا ملے جس سے سٹائل سے دیغی سٹائل ہوتا ہے تو پھر آپ نے اس کو ثابت ہی لینا ہے اور پھر ساتھ میں اس وقت برینڈ کر لینا ہے بہت مزے کا بنتا ہے ایک دفعہ ضرور بنا کے دیکھیں اتنی پیاری خوشبو آئے گی بس آپ نے کھانے میں ہی ڈالا ہے اور آپ دیکھیں گا اس کے بعد آپ خوشبو دیکھیں گا پورا گھر آپ کا جو گنا آپ کو دیکھیں گا کہ آپ ایسا پکا کے رہیں کہ ہی بہت ہی خوشبو آئے گا جی تو وہ میرا جو ہے وہ گرینڈ ہو چکا ہے اب میں نے جو ہے وہ اپنی پتیلی بھی چڑھا دیا اس کے اندر میں نے اوائل ڈال دیا اوائل ڈال کے بھی میں نے سارا کا سارا جو میں نے مکسچر بنایا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی儿 ڈال کے اس ھی اپنے جگگھ کے اندر اور میسوں میں ڈال دوں گی اور مسالیں بھی ساتھ میں ڈال دوں گی تاکہ میرہ مسالہ اور یہ سب ایک ساتھ بن جائے اور گوش بھی ڈال دوں گی میں اسی کے ساتھ ہی نہ اور ان سب کو ساتھ ڈال کے اور میں ھنکا بھونے دوں گی یہ میں نے دیکھیں اس کے اندر پانیوں بھی ڈال دیا اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کا مسالہ ویسٹ نہیں ہوتا ہے جو آپ نے بنایا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا آپ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں میں نے لسن ادرک کے پیسٹ میں بھی میں نے تھوڑا سا پانی ملا کے اور پھر اس کے اندر ڈالا تھا اور اب یہ سارے مسالے بھی ایک ساتھ اس کے اندر چلے جائیں گے اس کو تھوڑا سا میں جو ہوں وہ چمچا غرہ چلا کے اور پھر یہ دیکھیں میں پاس مٹن کا گوشت ہے تقریباً تین پاؤ یہ سارا کا سارا میں اس کے اندر ڈال دوں گی آپ چاہیں تو اس کو بیف کے گوشت میں یا چکن کے گوشت میں بھی بنا سکتے ہیں مٹن کے گوشت میں میں نے بنایا تھا مجھے بہت مزے کا لگتا ہے اس کے اندر تو اس کو میں نے مٹن کے گوشت میں بنا لیا تھا دیکھیں اب یہ تھوڑا سا میں نے اس کے اندر جو ہے وہ سپون چلا کے اور اب میں اس کے اندر اپنا گوشت بھی شامل کر دوں گی اور یقین جانے اس وقت اتنی زیادہ گھر میں خوشبو آ رہی تھی حالانکہ میں نے صرف اس کے اندر ابھی مسالہ ڈالائی تھا یہ ابھی بھونا بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی گوشت ڈالنے کے بعد آپ ابھی اس کے اندر پانی نہیں ڈالیے گا پہلے اس کو بھون لیجے گا اس کے بعد ڈالیے گا میں نے اس کو ہلکی آج پہ رکھ دیا تھا اور میرا گوشت بھی گل گیا تھا اور پھر میں نے ایک ساتھی سب کچھ بھون لیا تھا اچھا بعد میں جو ہے میں اس کے اندر ایک پیالی دہی بھی ڈالوں گی اس لئے میں نے اس کے اندر ٹیماتر کم ڈالیں آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر ایک دو ٹیماتر اور بڑھا سکتے ہیں اگر آپ دہی نہ ڈالیں لیکن یہ کہ بزار کے سٹائلز اگر بنانا ہے تو بزار میں جو ہے وہ دہی بھی پڑھتا ہے اس کے اندر ساتھ میں میں مٹا چاول بناؤں گی تو اس کے لئے میں چٹنی بنا رہی ہوں میں نے امڈی کا پلپ لیا ہے بیج مہنڈس میں سے نکالتی ہیں دس بارہ میں نے جوے لے لیوں گا اس کو میں نے بھی گو دیا تو اس کے پر میں نے بیج نکال دیا تھا یہاں پر میں نے جو یہ پٹنیا مرچے نہیں ہے یہ میں نے دس لیوں گی تھوڑا سا حردھنیا لیا تھوڑا سا پودینہ لیا نمک اکورڈنگ تو تیسٹ ہوگا زیرہ لیا ہے یہ 1 ٹی سپون اور یہ 6 ساتھ میں نے جوے لے لیے تر اپنے لیسن کے اب ان سب کو میں اس میں ڈال کے اور گرینڈ کرنے گا چاہ پانی کے ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے کہ ہم نے جو اس کا پانی لیا وہاں پڑکا وہ ہی ہم کریں گے اگر پھر بھی ہمارے پاس امڈی کے پانی کم پڑا تو پھر ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہم میں اس کو گرینڈ کر کے لاتے لیں موسیقی اپنی مجھے لگا کہ نمک اس کے اندر تیز ہے تو میں نے اس کے اندر ایک ٹیمارٹر ڈال دیا تھا اور ہری مرچے ڈال دی تھی اس کے بعد میرا جو نمک تھا وہ بیلنس میں آگیا تھا آپ کے ساتھ اگر کبھی اس طرح کی پرابلم ہو جائے تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ٹیمارٹر اس کے اندر ایٹ کر دیں اور مرچیں تیز کر دیں مرچیں تیز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نمک جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کم ہو جاتا ہے وہ پر آپ کو اتنا فیل نہیں ہوتا ہے میرا بھی یہ ہوا تھا میں نے اس میں چیزیں ڈال کے اور گرینڈ کر لیں تھی تو میرا بالکل بیلنس ہو گیا تھا گرینڈ کرنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں اس کو ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ جو ہے وہ آرام سے آپ سیف کر سکتے ہیں فریج میں رکھئے گا لیکن موسیقی بچے بھی سکول سے آئے نہیں تھے تو یہ میں نے بچوں کے لئے کٹ کے رکھے تھے تھوڑے سے میں نے اپنے لئے لے لیے تھے کیونکہ مجھے بہت مزے کے لگتے ہیں اب دیکھیں یہ جو میرا گوشت ہے یہ بھننے پر آ گیا ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اس میں پانی وغیرہ خوشک ہو گیا ہے اب اس سٹیج پر میں نے جو ہے وہ ایک پیالی دہی پھیٹ کے اس کے اندر ڈال دی تھی پر جو ہے وہ اچانک سے لائٹ چلی گئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک دم سے بلک ہو گیا تھا سوری اور حالانکہ میرے گھر میں ایسے لائٹ جاتی نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کوئی فالٹ وغیرہ آ گیا تھا تو اچانک سے لائٹ چلی گئی تھی جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈارک ہو گیا ہے دہی ڈالنے کے بارد آپ اس کو اچھی طرح سے بھون لیجے گا میں نے اس کے اندر جو دہی باقری رہ گئی تھی اس میں بھی پانی ڈال کے اس کے اندر ڈال دیا تھا اور پھر میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی آپ نے اتنا بھوننا ہے کہ آپ کا آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے اب دیکھیں یہ میرا آئل جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے اوپر آ گیا ہے تو اس اسٹیج پہ میں اس کے اندر آلو ڈال دوں گی میں نے دو آلو ڈالے تھے جو کہ میرے لئے انف تھے سعی تھا میرے سالن کے لحاظ سے آپ لوگ جس لحاظ سے گوش لیں اسی لحاظ سے آپ آلو لے لیجے گا آلو کے اندر پھر اس کو ہم نے جو ہے وہ پکانا ہے تو آپ اتنا پانی ڈالے گئے جتنا آپ نے شوروہ رکھنا ہو اب یہ بھون گیا تھا نا تو اس کے اندر سے بہت اچھی سمیل آ رہی تھی بہت مزے کا بلکل ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے بزار کا گھر میں کوئی قورما وغیرہ بنا ہو بہت مزے کا لوگوش بناتا ہے یہ دیغی سٹائل سے اب دیکھیں بس اس میں بہت جو ہوں وہ پانی شامل کروں گی اور پھر میں اس میں ہری مرچے بھی شامل کر دوں گی کیونکہ ہری مرچے جو ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے سالن کی جان ہوتی ہیں یہ میں نے اس میں پانی شامل کر دیا جتنا مجھے پانی رکھنا تھا اتنا میں نے اس میں رکھ دیا شوروے کے لئے آسے میں نے پانی رکھ دیا تاکہ میرے آلو بھی گل جائے میرا شوروہ بھی تیار ہو جائے شوروہ آپ چیک کر لیجے گا آپ کو جتنا رکھنا اتنا آپ پانی ڈال کے اور اس کے بعد آپ اس میں ہری مرچیں ڈال دیجے گا اور پھر آپ اس کو آلو کو پکنے کے لئے چھوڑ دیجے گا دوسری طب میرے مٹا چاوال بلکل نل جو تھے وہ دم پہ جا رہے تھے تو میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں پانی خوشکوچ چکا ہے تو میں اس کو دم پہ لگا دوں گی اس کی ریسپی اگر آپ کو چاہیے تو میرے چینل پر ہے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اشحل آئی تھی اور اشحل ماشاءاللہ سے فرس پوزیشن لے کر آئی تھی ماما 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 آج میں سرپکٹ ملا آئے کس چیز پر آج میں نے نظر سنای تھی اس کے پر میں نے فرس پوزیشن لی تھی اور پارٹسپیٹ کرنے کے لئے واو سب پردست اشحل فرس پوزیشن لی آپ بسٹ آئیں گے جی سب پردست اور دوسرا دکھائیے اور بوٹن مل گئی سب سے بڑا مسئلہ حل ہو گئے اور آج ہمارے سکول میں اورٹریز بھی آئیتے اور آپ تو ان کو پیزا کھلایا تھا آپ کو نہیں لے کر گئی آپ کی کلاس کو تو نہیں کھا آپ تو بھی چھوٹی ہیں انشاءاللہ سمال کے رکھے اس کو وہ کر آئیں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ نے علام مرکبال کی نظم پڑی تو اس میں فرس پوزیشن لے کر آئی تھی اچھا یہ جو ہے وہ میرا کھانا بے کچھ تیار ہو چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے دم لگ چکا ہے بس ہے میں نے تھوڑا سا اس کے اندر پیاز ڈال دیا اور پرس یہ کھانا کھانے کو تیار ہے اور آلو گوش بھی میرا تیار ہو گیا تھا جو کہ ہم اب گرم گرم روٹی کے ساتھ کھائیں گے یہاں پر میرا سالن بھی تیار ہو چکا تھا اور اس کے اندر میں نے ہرہ دھنیا ڈال دیا تھا جو کہ بہت مزے کا لگتا ہے سالن میں ہرہ دھنیا کی خوشبو بہت پیاری آتی ہے جب آپ کا بلکل سالن تیار ہو جائے تو آپ اس کے اندر ہرہ دھنیا ڈال کیا اور پھر آپ اس کا چولہ آف کر دیں تو جو ہے اندر اس کی خوشبو آ جاتی اور بہت مزے کا لگتا ہے یہ یہ دیکھیں میرا فائنل لک ہے بلکل اس طرح سے میرا سالن کا لک آیا تھا اور بہت مزے دار بنا تھا ماشاءاللہ سے بہت بچوں نے اور سب نے بہت شوق سے کھایا تھا شوروہ جو ہے وہ آپ اپنے لحاظ سے رکھئے گا کچھ لوگ زیادہ شوروہ کھاتے ہیں کچھ لوگ کم شوروے والا کھاتے ہیں شوروہ آپ اپنے لحاظ سے رکھ لیجئے گا لیکن اسی سٹائل سے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کا بہت مزے کا بنے گا بس بچے بھی اب آگئے تھے میں بس اب کھانا سرف کروں گی بچوں کے لئے اور اپنے لئے سب ہم ساتھی بیٹھ کے اس وقت کھانا کھائیں گے یہ دیکھیں میں نے سالن نکال لیا ہے بہت مزے کا ٹیسٹی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزے کا لگ رہا ہے اس کا کلر بھی بہت پیارا آیا تھا اور بس اب انشاءاللہ ہم لوگ کھانا کھائیں گے آئیے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ آکے کھانا کھائیں اس ساتھ میں میں نے سیلڈ بنا لی تھی اور وہ والی جو چٹنی میں نے بنائی تھی وہ میں نے ساتھ میں رکھ لی تھی مٹا چانوال کے سب بہت اچھا بیسٹ کمبینیشن ہوتا ہے اس چٹنی کا بنا کے دیکھیں گا بہت مزے گی بنتی ہے جانب میرے بچوں کو اور میرے ہزبینڈ کو تو آلو گوشت اور رائز دونوں بہت پسند آئے تھے آپ مجھے اپنے کمنٹ سے بتائیے گا کہ آپ نے اس سٹائل سے بنائے تو آپ کے گھر والوں کو کیسا لگا اپنی ویڈیو کو بس اب میں یہیں پر ہینڈ کروں گی میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز زائے کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی چیز اور نئی جگہ کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ